ہمارے لائف میں موبائل ایک اہم چیز ہے پریزنٹ سیچویشن میں ہم اس کے بینا ایک پل بھی نہیں رہ سکتے لیکن یہاں پر موبائل میں ایک آئی سی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بینا موبائل ادھورہ ہے ہم یہاں کوئی ڈراؤنی چیز کی بارے میں بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے سمکار کے بارے میں ہم یہاں ایک چھوٹی سی چپ یوز کر کے کئی کلومیٹر دور رہنے والے انسان سے بھی آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتے کیا آپ کو کبھی ڈاؤٹ نہیں آیا آخر یہ سمکار کیسے ورک کرتا ہے چلیے جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں سمکار کی بیسک جانکاری اور آخر سمکار کیسے ورک کرتا ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیے ہو تو سبسکرائب کر لینا اور اس کے ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی آن کر کے رکھنا سمکار کا فل فارم ہے سبسکرائب آئیڈنٹیٹی موڈیول اور سبسکرائب آئیڈنٹیفیکیشن موڈیول اسے سمپلی سم کہا جاتا ہے ان سمکار کو زیادہ جی ایس ایم موبائل سی یعنی گلوبل سسٹم فر موبائل کمیونکیشن فونس میں استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر سمکار کو ایک 15 ڈیجٹس کا یونک آئیڈی دیا گیا ہے اسے کہتے ہیں جیسے بیانک اکانٹ نمبر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ہال ٹکیٹ نمبر ویسے ہی یہ ورلڈ میں فرسٹ سمکار 1991 میں جرمنی کے گیسیک اور ڈیویرینٹ کمپینی سے بنایا گئی ہے انہوں نے 1992 میں فرسٹ سمکار کو نوکیا 1101 موبائل کے ساتھ بیچا ہے پورے ورلڈ میں کہا جاتا ہے کہ 5.16 بلین موبائل یوزر سے انٹرنیشنل کارڈ میانیفیکچر آسوسییشن آئی سی ایم اے کے ریسرچ کے انسار 2020 تک 20 بلین سے بھی زیادہ سمکارڈ میانیفیکچر کیے جائیں گے پورے ورلڈ میں جماعتو لواجش سمکارڈ میانیفیکچر کمپینی ہے 1991 میں پہلا سمکارڈ آیا ہے یہ کریڈٹ کارڈ کے برابر ہوتا تھا اس کے بعد سمائے بڑھتے گئے جیسا 1996 میں مینی سم 2 ایف ایف آیا ہے ویسے ہی 2003 میں مائکرو سیم اور اب ہم لوگ استعمال کیے جانے والا نائنو سم 2012 میں آیا ہے ان سمکارڈ کی سائز کم کرنی کی بڑی وجہ ہے موبائل سائز یعنی پہلے موبائل بڑے سائز کے آتے تھے اس لیے موبائل کا سائز کے ساتھ ہی سمکارڈ کا سائز بھی کم کرنا پڑ رہا ہے سمکارڈ بیسیکلی ایک پلاسٹک کا ٹکڑا ہے اس میں ایک چھوٹا سا چپ یعنی مائکرو کنٹرولر رہے گا یہ سیلیکون سے بنا ہوا ہے اس میں پروسیسر، میموری اور سیکیورٹی سرکٹس رہیں گے جب موبائل میں سمکارڈ انسٹ کرتے ہی موبائل اس چپ کو ریڈ کر لے گا اور یہ سمکارڈ موبائل سے کنیٹ ہو جائے گا سمکارڈ میں ای 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 سائی نمبر اور آتھنٹیکیشن کی رہیں گے ان نمبرز کو موبائل لے کر نیٹورک آپریٹر کے پاس سینڈ کر دے گا یہاں پر نیٹورک آپریٹر کے ڈاٹا بیس میں اس سمکارڈ کا ای 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 سائی نمبر اور آتھنٹیکیشن نمبر پہلے سے ہی ایک کوپی سٹور ہو کر رہے گی جب موبائل اس نمبر کو نیٹورک آپریٹر کے پاس سینڈ کرے گا تب نیٹورک آپریٹر اس ڈاٹا بیس میں چیک کرے گا کہ اس کا کاپی یا ہائے نہیں ہوگا تو وہ ڈاٹا بیس آئی ای 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 سائی نمبر اور آتھنٹیکیشن کی کو یوز کر کے ایک کیالیکلیشن کر کے دو نئے نمبرز جنریٹ کرے گا اے آئینڈ بی بی نمبر کو اس کے پاس رکھ کر اے نمبر کو موبائل کے پاس بھیج دے گا موبائل سم کو بھیج دے گا جب سم اس نمبر کو یوز کر کے آئی ای 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 سائی نمبر اور آتھنٹیکیشن کی کے ساتھ ایک کیالیکلیشن کر کے ایک نیا نمبر جنریٹ کرے گا اس نمبر کو موبائل پھر سے نیٹورک آپریٹر کے پاس سینڈ کر دے گا اس کے بعد نیٹورک آپریٹر جانچ کرے گا کہ بی آر سی سیم ہے یا نہیں سیم ہوگا تو نیٹورک ایکسیس کرنے کے لیے پرمیشن دے دے گا اس طرح سیم کارڈ ایک نیٹورک سے کنیکٹ ہو جائے گا ہر سیم کارڈ میں 64 کلو بیٹ کی میموری رہے گی یعنی 250 کانٹیکٹس اور 54 میسیجز کو سٹور کر کے رکھ سکے گا پریپیٹ سیم کارڈ میں ان کمپنیز آتے ہیں جیسے ایٹل، جیو، بی ایس نل، ایک سیٹرہ ان سبھی کمپنیز کے کالز، میسیجز، انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے ہمیں پہلے ہی ریچارج کرنا پڑے گا تب ہی استعمال کر سکتے ہیں اب آپ جو استعمال کرنے والے سیم کارڈز ہیں وہ سارے پریپیٹ سیم کارڈز کے نیچے آتے ہیں پوش پیٹ سیم کارڈز میں پہلے ایک پلانٹ سیلٹ کرنا پڑتا ہے یہ پورا مہینہ چلے گا اس کا بل پورے مہینے کے آخری میں آپ کو بھگتنا پڑے گا اس کا بل کمپنیز سے ہی آئے گا جب آپ بل نہیں بن پائیں گے تو سیم بلوک کر دیا جائے گا یہاں پر سمائے بدلتے گئے جیسا سیم کارڈ کے سائز بھی چینج ہوتے گئے ایسے ہی فیوچر میں ای سیم نام کی ایک نیا چپ دیکھنے کو ملے گا بیسیکلی یہ فیزیکل نہیں ہونے والا ہے یہ نئے آنے والے آئی فون موبائلز میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہ آلریڈی موبائل میں انبیلڈ ہو کر آنے والا ہے اسے ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی زیادہ ترہ نیانو سیم کارڈز کٹ کرتے سمائے چپ ڈیمیج ہونے کے زیادہ چانسے سے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے ای سیم کارڈ یعنی ایمبیڈڈ سیم کو بنایا گیا ہے یہ سیم کلاوڈ بیسڈ ہے اور سوپر فاسٹ اور سیکیور ہے اس چپ کو موبائل سے نہیں نکالا جا سکتا ہے یہ موبائل میں فکس ہو کر آتے ہیں جیسے بیٹری سیکنڈ سیم فیزیکل دیکھنے کو ملے گا آئی ہوپ آپ کو سیم کارڈ کے بارے میں اچھی جانکاری ملی ہوگی گائس ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک کرنا اور میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ 3G, 4G, 5G کیا ہوتے ہیں اور نیٹورکیں کئیسا ور کرتا ہے یہ ویڈیوز آپ مسٹ نہیں ہونا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور آپ کے دوستوں کو ویڈیو شیئر کرنا لیو گائس تھانکیو موسیقی